بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میں اپنے یوٹیوب چینل سے ہمیشہ کدر اگو جہ خان پاکستان سے اس پر معمول آپ کی معلومات شیئرنگ پروگرام کے تحت آدھرک شکمت ہوں تو آج کا موضوع بہت زبردست ہے یعنی کرونا کے والے سے میں ایک دستہ چند دفتوں میں کرونا بھگو چکا ہوں اور ڈاکٹروں نے کے باوجود اتنی اتیات کے باوجود کرونا صاحب جو ہے مچانک تشریف لائے برگل غیر متوقع طور پر اور پھر میں سارا دن ہر دو گھنٹہ بعد آدھونے والا بندہ ہوں اس کے باوجود کہ میں خود ماسک پینٹا ہوں مریضوں کو بھی ماسک پینٹا ہوں بس ایک شادی پر چلا گیا وہاں یقیناً چند مریض کرونا کے موجود تھے جو آزادی سے حساب سے محر ملاب کرتے رہے بس اسی میل ملاقات میں ولیمو کھانے کے بعد ہم گھر آگئے رات کو بھی سردی دے کر بخار چڑھا صبح 99 شام کو 102-103 درجہ فار نائٹ پانچ دن اسی طرح بخار رہا اس کے بعد پھر بوگ بند ہوگی پانچ دن بالکل بوگ بند رہی تو یہ بھی پانچ چھے روز کا پیرٹ تھا اب تقریباً دسمیں دن جب کے سانس رکنے لگی تو شک پڑا گیا تو کچھ دال میں کچھ کالا ہے فوراں اپنے فیملی ڈاغٹ صاحب سے رجوع کیا انہیں نے فوراں ٹریٹمنٹ شروع کیا کوئی انٹی بائٹک دی کوئی انٹی لرژیک دی کوئی وائٹامن سی کوئی وائٹامن ڈی تری اور ملٹی وائٹامن کے کیپسول اور پین کلر اور جن کو بائی لوبا ویرہ دیئے وہ شاید شاید کوئی ایک دو اور دوئے بھی تھی سات دن میں تین مرتبہ باب لی خوب دوب میں دن گزارے خدا کے فضل کرم سے ایک ہفتے کے اندر اندر ناٹ ڈیٹیکٹڈ ریزارٹ آ گیا تین ہفتے تک میں اپنے صرف بات روم تک یا بہر دوب میں وقت گزارا یا اپنے روم تک محدود رہا ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ایمینوٹی کو مضبوط رکھیں بہت سی چیزیں جو عرصہ دراز سے میں نے چھوڑی تھی دوبارہ میں نے کھانا شروع کر دی مثلا صبح خجور اور دو جو رات کو بگو دی جاتی تھی صبح گرائنڈ کر کے تو ملک شیک بنا لیتا تھا خجور کا تو ڈاکٹر صاحب کی حضائیت کے مطابق انہوں نے کہا کہ آپ ہر روز یخنی کھائیں پیئیں سوہ شام اور دو کیلے کا ملک شیک بنا کر بھی پیئیں اور فروٹ دو غب میں بیٹھ کر کھائیں کیونکہ مجھے کھانسی برا نہیں تھی نہ کوئی بھلگم بہشا تھا لہذا انہوں نے کہا کہ آپ فروٹ پیشا کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے فرمایا جو نئی بات تھی جو پہلے کم سنی تھی کہ ڈرائی فروٹ آپ زیادہ کھائیں جس میں پستہ ہو بزام ہو چار مغز ہو کاجو ہو انجیر ہو اور معمولی صاحب کی پڑی ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک مٹھی بار کر آپ الگ ایک کپ میں ڈالیا کریں اور سارا دن ایک ایک دو دو دنے آپ کھاتے رہا کریں واقعی اسی سے میں نے دیکھا کہ ایمیونٹی جو ہے وہ بہترانا شروع ہو گئے پھر اسی طرح میں ایک ایک دو دو دنے تقریباً کھاتا رہتا ہوں آج کل بھی ایک مٹھی بار الگ کر لیتا ہوں ڈرائی فروٹ سوپس بھی رہے اور اس کے علاوہ دو انڈے روزانوں کھانے کا حکم تھا میں کبھی کبھار دو انڈے کھا لیتا ہوں کبھی ایک مشکل ترین دن جو تھے وہ دسویں سے لے کر چودویں دن تک تھے سب کچھ برداشت ہو جاتا ہے مگر جب سانس کی بندوش ہو اور دم گھڑ رہا ہو تو پریشانی بہت ہو جاتی ہے خدا گواہ ہے کہ تین چار روز آت میں سوٹی رکھ کر چلتا تھا یعنی کتنا سانس پھول جاتا تھا کمزوری شدید ترین ہو رہی تھی لیکن خوراک نے میرے جو تمام زوری وائٹامینز سے اور منرلز سے وہ پورے کیے اور چودویں دن یعنی گیارہ ویان گیارہ ویان بارہ و تیرہ ویان چودویں یہ چار دن جو تھے یہ سانس ٹھیک ہونے میں لگے تو ورنہ میں نے اکسیجن کا بندبست بھی کر لیا تھا لیکن شکر ہے اس کی ضرورت نہیں پڑی اس میں میں نے اپنی اومیمپیتھک کے عدویات بھی استعمال کی مثلا کربو ویڈ دو سو یہ گھٹن کے لیے اور سانس کی تنگی کے لیے بہت مفید دعا ہے سمجھ رہے کہ ہماری ایک اکسیجن ہی ہے دوسری دعا میں نے ارسینک استعمال کی جو کہ ایک دو کتر سوائے ایک دو کتر شام کو لیے اس دعای نے میرے اندر سے دار خوف وہم پریشانی پریشان خیالی کو نکال دیا بیچینی ختم کر دی تو اس طرح سے مجھے بہت ایڈ ملی یہ آپ کو صرف معلومات کے لیے میں بتا رہا ہوں اور آپ کے نارج میں تاکہ اضافہ ہو تو معلومات تک رسائی جو ہے وہ آپ کا حق ہے اور میں اکثر بتاتا ہوں کہ میرے پروگرام جو ہے وہ نالج شیئرنگ پروگرام ہوتے ہیں جو کچھ بھی ہے ناظرین پریش جو ہے وہ علاج سے بہتر ہے اب میں آپ کا وقت وہی پرانی باتیں بتا کر زیاد نہیں کروں گا لیکن پھر سوچتا ہوں کہ انسان بھول جاتا ہے ریلیکس ہو جاتا ہے اور اتیتیت تعبیر جو ہے لوگ چھوڑ دیتے ہیں میں آپ سب سے اپیر کروں گا آپ کے شادیوں میں اور ولیمہ مہرش کم کریں کیا یہ اچھی بات ہے کہ آپ کے عزیزو کاروائیں اور ولیمہ کھانے کے ساتھ اور کرونا بھی ساتھ رہ کر چلے جائیں خدا کے لیے اگر پانچ ازار بندے بنانے کا آپ کا ارادہ ہے تو ازار بر ہی اکتفا کریں اور اگر پانچ سو بندے بنانے کا ارادہ ہے تو ڈیٹھ دو سو پر اکتفا کریں میں نے دکھایا کہ ایک ٹیبل پر نو نو بندے بیٹھے ہوتے ہیں گزشتہ دفعہ جب سختی تھی تو ٹیبل پر تین بندے یا کچھ مطلبے فاصلہ تھا لیکن اب کوئی خاص سکیر ہو رہی تو یہ بڑا ضروری ہے کہ کم بندے ہو یا کھلی جگہ پر ہو یا اچھا تبے ہو تو وہ زیادہ ضروری تھا اور وہ شروع ہو گیا تھا سلسلہ جو کہ بہت اچھا تھا اور کسی بھی جگہ کسی بھی صورت میں رشنہ ڈالیں چند ماہ قبل جب سختی تھی تو دو سزوکی کیری میں بارات جاتی تھی اور شادی ہو جاتی تھی دین اسلام بھی ہمیں صدقی احتیاط سیار کرنے کی تلقین کرتا ہے بس تین اسئول پکے یاد کر لیں اگر کرونا سے بچنا ہے تو ماسک لگانا ہاتھ بار بار دونا اور شیفوڑ کا فاصلہ رکھنا بس اتنی سی بات ہے کرونا انشاءاللہ اپنی مغتاب مر جائے گا یقین کرے ہی حکومت کے عدد تو شمار بہت کم ہے واجہ اس کی ایک ٹیسٹ سبو کراتا ہے جس کی سانس رک رہی ہو اور داخل اسطال میں بھی وہی ہوتا ہے جس کا سانس بند ہو رہا ہو ورنہ سینکڑوں اور ہزاروں لوگ اس مرض میں گرفتار ہوتے ہیں جو بچارے گھر پہ سنا مکی اور درچینی کا کوہ پیتے ہیں اپنے ڈاکٹر سے دعای لیتے ہیں باپ لیتے ہیں اور کوئی مناسب دعا کھا کر ٹھیک ہو جاتے ہیں یہ بھی خدا کی قدرت ہے اور اللہ کا انعام ہے میری عمر کے لوگ بعض اگرات ورس پوزیشنل میں جا سکتے ہیں اصل میں خدا کی فضل کرم سے ہمارا ایمیون سسٹم بہت بہتر ہے یورپاہ لوگ کا ایمیون سسٹم کمزور کہہ سکتے ہیں وہاں ورس کو پھلنے پھولنے کا سنری موقع ملتا ہے جبکہ ہمارے فیبرو میں مزاہ میں زیادہ بھائی جاتی ہے میرا خیال ہے کہ آپ کو سمجھانے کیلئے اتنا کافی ہے میں دوبارہ اپنے دوستوں ساتھیف سے اپیر کروں گا کہ پریہز اور اتیاتی تدابیر ضرور اختیار کریں بچوں کو بھی بار بار آدھ دونے کی عادت ڈالیں غیر ضروری سفر غیر ضروری خریداری اور غیر ضروری مذہبی تقریبات میں جانے سے گریز کریں کرونا ختم ہونے کے بعد انتہائی کمزوری کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس میں بس خوراک فروٹ ڈرائی فروٹ انڈا مچھری سوپ خجور کا ملک شیف کیلے کا ملک شیف شید اور کلونجی مراسم مقدار میں لی جا سکتی ہے یہ ایمیونٹی بوسٹر ہے جتنے زیادہ آپ اپنی قفت مدافعت کو بعل کریں گے اتنی جلدی آپ کو شفا نصیب ہوگی بہت سے لوگوں کو ابھی تک کہتے سنائے ہیں کہ کوئی نہیں جی سابچکر ہے کوئی کرونا شونا کوئی نہیں یار خود آ کر نام لو یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کو دعوت دینے کے متراتف ہے کم از کم ایک بیماری جو خوفناک شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے اور ہم پر حملہ آور ہو چکی ہے اور ہم یہ کہے کہ نہیں جی کچھ بھی نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ اس حضاب کو دھوکنا چکنا بھی تو کر سکتے ہیں لہذا اس مسئلے کو سیریس لنا چاہیے اور مکمل اتیتی تدابیر اپنے لئے اپنے گھار والوں کریے اور بچوں کریے اختیار کرنی چاہیے تو زیادہ سے زیادہ استغفار گیا جائے اور معروف جو آیات شفاہ ہیں وہ یاد کرنی جائیں تو وہ اکثر پڑی جائیں امید ہے کہ آپ لائک شیئر اور سبسکرائب کریں گے تو آج کا پروہ ہم یہی تھا کہ میں کرونا سے بخیریت گزر گیا ہوں امید ہے کہ آپ لوگ مجھے مبارک بات ضرور دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہر دکھ اور ہر دارد اور ہر بیماری اور ہر آزمائی سے محفوظ رکھیں دو میجاز رکھیں وہ لائک سبسکرائی سے بغیر نیجی سے بڑی جائیں گے سبسکرائی سے جائیں گے